ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاروں حضرز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں میری گزارش آپ سے یہ رہے گی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو بہت ہی غور اور فقر کے ساتھ سمات فرمائیں اور دوسری گزارش یہ رہے گی کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ تمام لوگوں تک پہنچ جائیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے ایسے ہی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس میں کوئی بھی پیسہ آپ کو نہیں جنا پڑتا بلکہ یہ بلکل فری ہوتا ہے دیکھیں آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ معاملہ ہے اسرائیل کا دیکھیں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی حکومت بن جائیں وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں ون ورلڈ آرڈر یہ لگ جائے اور یہ نافذ ہو جائے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر تین ایسی مذہب ہے جن کو آسمانی مذہب کہا جاتا ہے ایک یہودی ہے یہ سبسکر پرانا ہے دوسرا عیسائی مذہب ہے یہ اس کے بعد والا ہے اور اس کے بعد اسلام یہ سبسکر بڑا مذہب ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر اور جو دوسرے مذہب کی میں بات کر رہا تھا ان میں کافی تغیروں تبدل کر دیا گیا ہے چینجنگ کر دی گئے کتابوں کے اندر اور تمام جو قوانی نے اس کو بدل دیا گیا ہے اسی وجہ سے لیکن آج بھی کچھ کتابوں کے اندر ایسی باتیں ہیں جو اس بات کو وضاحت سے بتا رہی ہیں کہ اسرائیل جو کام کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے اسرائیل کے آئے جن کے اقدام جو ہیں وہ بہت خطرناک ثابت ہو رہے ہیں پوری دنیا کے لیے اس کے علاقے میں آپ کو بتا دوں اسرائیل کو جو اسرائیل ہے وہ گویا کے مسلمانوں کی چھینی ہوئی جگہ پر بنایا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوا کچھ دن پہلے کہ رجب تجیب وردگا نے یو این کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں کھڑے ہو کر ایک نقشہ دکھایا تھا اور یہ بتایا کہ 1946 میں تم کہا تھے اس کے بعد 1960 میں تم کہا آگئے پھر اس کا 1970 اور 1980 میں کہا آگئے پھر 2000 میں کہا آگئے پھر 2015 میں کدھر آگئے یہ ساری باتیں رجب تجیب وردگا نے یو این پارلیمنٹ کے اندر بتایا تھا لیکن آج میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے والا ہوں یقینا یہ بہت بڑے حقائق سے پردہ اٹھانے والا ہے ایک یہودی شخص کا انٹرویو میں نے دیکھا اس کو دیکھا تو واقعی اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہاں ابھی بھی کچھ ایسے یہودی ہیں جو واقعی ابھی بھی اپنے دھرم پر تھوڑا بہت عمل پیرا ہیں دیکھیں ایک یہودی کی میں پوری بات آپ کو بتا دوں انہوں نے انگلیش میں کہا تھا لیکن میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک یہودی اس بات کا اطراف کر رہا ہے کہ ہم یہاں شکاؤں میں اس لیے جمع ہوئے ہیں ہم یہاں حصہ لینے آئے ہیں ہمارا یہاں ایک بدھ ہے اور ہم یہاں ایک مشن لے کر کے آئے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں اسرائیل جو ریاست قائم کرنا چاہتا ہے تمام یہودی اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس کی حمایت نہیں کرتے اور یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہودیت اور سہوانیت جسے انگلیش میں کہتے ہیں جیونیزم اور زائنیزم ان دونوں کے بہت بڑا فرق ہے وہ اپنی زمان میں انگلیش میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی جو زائنیزم ہے اس کے خلاف سارے یہودی متحد ہو چکے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ یہودیت ایک مذہب ہے جس پر یہودی لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں یہ صرف ایک مذہب ہے جبکہ سہونیت مکمل طور پر ایک سیاسی تحریک ہے جسے ریاست اسرائیل استعمال کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دنیا بھر میں پمپلیٹ باٹ رہے ہیں جاری کر رہے ہیں جو امریکی صدر دونالڈ ٹرمپ کے حالی اقدام میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یوروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کیا جائے وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس کی خلاف حوال اٹھائی ہے یہودی مذہب کے مطابق یہ بات ناقابل قبول ہے اور یہ صرف یوروشلم کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے فلسطین کے حوالے سے بھی ہماری یہی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیت کے مطابق قابل تسلیم نہیں ہے ہمارے پاس پوری دنیا سے یہودیوں کے بہت بڑی تعداد ہے جو ان تمام کاروائیوں کے خلاف ہے جو ریاست اسرائیل کر رہی ہے اسرائیل ریاست کی بنیاد ہی کل تازادات اور یہودی مذہب کی تعلیمات کی خلاف ورزی پر مشتمل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودیت کے نزدیک لوگوں قتل کرنا ان کی زمین پر قبضہ کرنا یہ سب یہودیت کے مطابق سراسر حرام ہیں بلکل غلط کام ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کی خود مختار ایک حکومت بن جائے وہ پوری دنیا پر حکومت کریں وہ کہتے ہیں کہ خود مختار وطن کی تعمیر کا تصور ہی یہودی عقائد کے خلافے یہودی مذہب کے مطابق ہم جلہ وطنی میں ہیں اور یہودیوں کو کسی بھی طرح اس جلہ وطنی کو ختم کرنے سے منع کیا گیا اور کہتے ہیں تمام یہودیوں نے اس سہونیت کی شروع سے ہی مخالفت کی ہے یہ تصور مذہبی رہنماوں کی جانب سے ایجاد نہیں کیا گیا ہے خود مختار وطن کی تعمیر کا تصور ہی تھیورڈ ہر تزل کا پیش کیا گیا ہے اور یہ ہر تزل وہ شخص ہے جو کوئی مذہبی لیڈر نہیں تھا بلکہ یہ سیاسی لیڈر تھا جس کا یہودیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ان کا کہنا ہے تو دیکھئے یہاں سے پتہ جالگا کہ ابھی بھی کوئی یہودی ہیں جو تھوڑا بہت اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ سراسر بلکل خلاف ہے بہت بڑا گناہ ہے جس طریقے سے لوگوں نے فلسطین کے مسلمانوں پر ستایا ہے پریشانت کیا ہے اور اس کی خلاف آئے دن رجب تی وردگان آواز اٹھاتے رہتے ہیں تو لہٰذا یہ ویڈو آگے شیئر کرنا پر ہوگی اسلام علیکم ہمیں سوڑی نصد کی زیادی ن domestic م annih Monate ہی پنچے قوش کے لئے لئے ان کا متعلق ہے اور فرموزی بے ہمسلم ملتا ہے کہ نواجیں نے kafeداء کے براد السلسلسلسل مجدد و yereressا ہے جویشت والزیونی سے بہر اکنم فرماءً جویشتا ہے جویشمی تعلمتائی اس کا لمحامل itsقبر ذریب ہے جویشتا ہے جویشتا ہے جویشتا ہے جویشتا ہے مجدد اکرتک چیز ایسرلسل سلسلسلسلسلسل مجدد شما اکنم اس نویم ہے اور جویشتا ہے یہاں مجھے گا۔ یہاں مجھے گا۔ یہاں مجھے گا۔